السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاریخ جمیل نے ایک پیغام دیا انڈیا میں بولی وڈ کے ایک فیملی ہے ایکٹرز کی ڈریکٹرز کی سلمان خان نام جانتے ہوں گے آپ ان کے بھائی بھی ہیں اور والد والدہ ایک پورا خاندان شو بس سے جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی اس چھوے بختر نے مجھے جب سے آپ کی دو عادتیں بتائی ہیں میں تو جی آپ کا فین ہو گیا وہ دو عادتیں کیا ہیں ایک تو آپ اپنے والد کے بہت فرما بردار ہیں اور دوسرے جو ہے آپ بہت زیادہ جنرس آدمی ہیں سخی آدمی ہیں آپ بڑا مال خرچ کرتے ہیں غریب بوربا پر اور اللہ نے آپ کو ایک احساس سے نواز آئے یہ دو بڑی اچھی کوالٹیز ہیں بہت اچھی کوالٹیز ہیں لیکن اس بیان میں جو کچھ ایسی باتیں کر گئے تاریخ جمیل وہ زیب نہیں دیتی تھی یعنی ایک طرف انسان جو ہے وہ دین کا لبادہ اڑ کے دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اور دوسری طرف ایسی گول مول بٹرنگ قسم کی لینگویج استعمال کرنا وہ یار کس کو خوش کر رہے ہیں یعنی کس کو خوش کرنے میں لگے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں انڈیا کے لوگوں سے آپ جا کے دیکھیں پوچھیں تو اب آپ اس شخص کو یا اس گھرانے کو جو گنیش کی پوجا کرتی ہو آرتیاں اتارتی ہو ان کے بعد نور میں ہر سال کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہاتھ میں تھالی لے کے پوجا کر رہے ہیں تو آپ گئے رہے ہیں جی وہ بھلے ایک سال میں ایک دفعہ ہی نماز پڑتا ہو اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے وہ ان سے افضل ہے کن سے افضل ہے جو نمازیں پڑتے ہیں تاجد کرتے ہیں لیکن بخیل ہے وہ جی بعد مومنوں کی ہوتی ہے وہاں پہ ایمان کی ہوتی ہے یہ پوجا کر لی تو ایمان بچا کدھر سر نا آپ بھی تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی تو عقیدے پڑے ہوں گے نا جہاں سے بھی آپ فارغ تحصیل ہیں آپ نے عقیدے نہیں پڑے عقائد کی کتاب میں آپ نے نہیں پڑا کہ کن چیزوں سے کفر ہو جاتا ہے کن چیزوں سے کفر ہو جاتا ہے کونسی چیزیں ایمان میں داخل ہوتی ہیں یہ تو بیسکس ہیں پہلے سال عقیدے میں پڑا دیتے ہیں بڑا تاجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر یہ سوفٹ ایمج سوفٹ ایمج تمہارا گیا چینے لینے یہ کیا طریقہ ہے سوفٹ ایمج کے نام پہ کسی کو کچھ بھی بول دو گے یہی وہ چیزیں ہیں بھئی ٹھیک ہے دین کی خدمت کر رہے ہو اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہو ایک ایمج بنایا ہوا ہے کہ جی سب کو ملاتے ہیں سب سے ملتے ہیں اور خاجہ سراؤں پر بھی محنت کی ہے اور اداکاروں پر بھی محنت کی ہے سارا کچھ کیا ہے کہ سب کو دین سے جوڑنا ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ورنہ سوسائیٹی نے انہیں دھتکا رہا ہے ساری باتیں ٹھیک اپنی جگہ لیکن یہ تو عقیدے کا مصلہ ہے سر عقیدے میں تو کوئی ڈھل مل ہے ہی نہیں نا یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم یہ کیا بات ہوئی ہے بیچ میں تو منافقت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے نا یہ منافق بیچ میں تذبذب کرتے رہتے ہیں تو بڑی حرانی ہوئی مجھے مجھے پتا ہے کہ تارک جمیل کے فینس بھی مجھے آکے یہاں پہ اس چینل پہ دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آپ تارک جمیل کے بارے میں کچھ نہ کہا کریں بھئی جی ہم کو تارک جمیل کوئی پرسنیلٹی کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہاں پہ پرسنیلٹی سے بات نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں جی ان کے بارے میں آپ کا کیا رائے میں کہ میں لوگوں کے بارے میں رائے شای نہیں دیتا یہ ہم یہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے وہ کیا کرتے پھرتے ہیں لیکن یہ پرسنل میٹر نہیں ہے یہاں پر آپ نے ایک بڑا غلط میسج امت کو دیا ہے جو اس کی تصیی ضروری ہے تو اسی لیے جو ہے پرسنلی ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہوئے تھے پرسنل کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتے یہ کوئی پرسنیلٹی کی کلاشز نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہو جائیں ہمارا کام ہے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اس کے اندر اگر کسی شخصیت کی کسی پرابلم کی کسی مسئلے میں اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی تو اسے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اچھا بعض دفعہ انسانیں ہم سے بھی غلطی ہوا ہوتی ہے لوگ آکر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ گواہیں اس بات پر وہ لوگ جو آکر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میں آپ سے عڑا نہیں ہوں میں نے آپ سے کہہ دیا بھئی جزاک اللہ الخیر مجھے اس پر فرق نہیں پڑتا ہاں اگر کسی مسئلے میں دو رائے ہوں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں یہ آپ کی رائے ہے لیکن یہ حتمی رائے نہیں ہے اس کے علاوہ بھی رائے ہیں تو آپ اپنی رائے کو حتمی نہ سمجھیں جب جس معاملے میں دو رائے ہوں تو ہمیں ایک رائے کے قائل ہیں آپ دوسری رائے کے قائل ہوں گے لیکن جہاں پر اگر کوئی غلطی ہو تو بندے کو قبول کرنا چاہئے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے انسانیں غلطی ہو جاتی ہے تو بارحال کہنے کا مطلب ہے مثال کے طور پر پچھلے دنوں مجھ سے ایک کتاب کے آثر کے نام میں غلطی ہو گئی تھی اب انسان کا دماغ ہے نا کبھی سلپ ہو جاتا ہے تو کسی نے آکے کومنٹ کر دیا یہ بک کا نام کا آثر یہ نہیں ہے یہ ہے میں کہا جی تینکیو گری مچ جزاک اللہ الخیر آپ نے تحصیف فرمائی بلکو ٹھیک کہہ رہا ہے کومنٹ اب بھی موجود ہے میں ڈیلیٹ شلیٹ نہیں کرتا میں تو انہوں کی گالیاں بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا میں کہا ٹھیک ہے آکے دیتے ہیں دیتے رہے جو جیسی زبان استعمال کرتا ہے اپنا ظرف دکھاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ اپنے آپ کو شاید یوں ہی ایکسپریس کرنا جانتا ہوں اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ اور کیا دو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں